بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم الیکٹریکل مشینز کا لیکچر سکس اور چپٹر فور سٹارٹ کریں گے چیپ مین کے بک کا سنکرونس جنریٹر ہم سٹارٹ کریں گے ابھی تک ہم نے ڈی سی مشینز پڑھ لیے بیسک ٹرانسپارمنٹ ہم نے پڑھ لیا ہم نے بیسک ساپ ایسی مشینز پڑھا ٹھیک ہے سنکرونس جنریٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نارملی آپ لوگوں کے پاس دو طرح کے الٹرنیٹرز یا جنریٹرز ہوتے ہیں سنگ ارمیچر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سمالر پاور ہوتا ہے اس میں اور چونکہ آپ پاور جو ہے ارمیچر سے لے رہے ہیں تو برشیز اور برشیز کے طرح آپ ارمیچر سے پاور لے رہے ہیں تو وہاں پہ ہائی پاور کیلئے اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سپارک پروڈیوس ہوگا برشیز کے درمیان دیو ٹو ہائی والٹیج اور دیو ٹو ہائی کرنٹ روٹیٹنگ فیلڈ ٹائپ آپ کے پاس وہ ایسی مشین ہوتے ہیں جس میں وہ جنریٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ جو آپ کا انڈیوز ڈیوز ڈیو مپ ہے وہ آپ سٹیٹر وائنڈنگ سے لیتے ہیں اور یہاں پہ چونکہ سٹیٹر وائنڈنگ سے آپ اپ لیتے ہیں تو وہاں پہ کوئی برشیز کے طرح آپ نہیں لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہائی پاور اپلیکیشن کی لیے ڈیوز ہوتا ہے تو ابھی ہم سنکرونس جنریٹر کو اور اس کی کنسٹرکشن کو دیکھیں گے سو چپٹر تری بیسکس آپ ایسی مشین میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس سٹیٹر کے اوپر تری فیز وائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے اور روٹر کو ہم کیا بناتے ہیں مگنٹک فیلڈ بناتے ہیں روٹر کے اوپر ہم کیا بناتے ہیں مگنٹک فیلڈ بناتے ہیں تو اس مگنٹک فیلڈ کو اگر ہم کیس ایکسٹرنل پرائیم مور سے روٹیٹ کرے تو ہمارے پاس جو تری فیز وائنڈنگ ہے سٹیٹر کے اوپر اس میں ایمپ انڈیوسٹ ہو جاتا ہے چونکہ وائنڈنگ تری فیز ہو تو آپ کو آؤٹپوٹ جو والٹیج مل رہا ہے وہ کیا ہے تری فیز ہوتا ہے تو اس وجہ سے سنکرونس جنریٹر کے مین جو دو پارٹس ہوتے ہیں ایک روٹر ہوتا ہے ایک سٹیٹر ہوتا ہے سٹیٹر کے اوپر تری فیز وائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے اور روٹر جو ہے آپ کے پاس نیسیسری مینگنیٹک فیلڈ پروائیڈ کرتا ہے اب یہ جو مینگنیٹک فیلڈ ہے this مینگنیٹک فیلڈ is produced by rotor as a permanent magnet یا تو آپ روٹر کے اوپر permanent magnets لگائے اور مینگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کریں یا دوسرے طریقے سے آپ کیا کریں by applying a DC current to rotor winding to generate electromagnet یا آپ روٹر کے اوپر وائنڈنگ کریں اور ان وائنڈنگ کو آپ brushes کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو DC current دے کے اس کو electromagnet بنا سکتے ہیں اب یہ جو آپ electromagnet بنا رہے ہیں وہ بھی دو طریقوں سے آپ بنا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں آپ brushes کے ذریعے ٹھیک ہے brushes کے ذریعے external DC power source رکھ لیں اور ان کو brushes کے ذریعے آپ روٹر کو ڈی سی سورس سے آپ اس کو excite کریں تاکہ وہاں پہ جو نیسیسری مینگنیٹک فیلڈ ہے وہ electromagnet بن جائے اور اس کو روٹیٹ کرنے سے آپ کے پاس کیا ہو تری فیز جو وائنڈنگ ہے سٹیٹر کے اوپر وہ فلکس جو ہے اس وائنڈنگ کو کٹ کریں اور اس میں ایم اپ انڈیوسٹ ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں supply DC power from special DC power source mount and directly on the sharp آپ دی synchronous generator اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک چوٹا سا DC generator جو ہے آپ ایک چوٹا سا generator جو ہے وہ mount کرتے ہیں اپنے synchronous machine کے اوپر ٹھیک ہے اور اس سے آپ لوگ جو ہے power جو ہے آپ اس سے جو نیسیسری power required پار دی production of electromagnet on the rotor تو وہ آپ power وہاں سے دے دیتے ہیں یہ جو پورشن ہے اس کو ہم study کریں گے یہ پورشن ہم تھوڑا بریپلی ڈسکس کریں گے اسی لیکچر میں ٹھیک ہے ابھی اس ٹائم اس کو رہنے دیتے ہیں فیلد وائنڈنگ ہمارے پاس وہ وائنڈنگ ہوتی ہے that produces the main magnetic field for synchronous machine the field windings are on the rotor so the term rotor winding and field winding are used interchangeably field winding which main magnetic field produced DC machine کے کیس میں فیلڈ وائنڈنگ کہاں پہ ہوتی تھی وہ سٹیٹر کے اوپر ہوتی تھی کیونکہ وہ میگنیٹک فیلڈ پروائیٹ کرتی تھی اور وہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے آرمیچر کنڈکٹر کو کٹ کرتی تھی ڈی سی موٹر کے ڈی سی ماشینز کی کیس میں ایسی ماشین سنکرونس ماشین کے کیس میں یا سنکرونس جنریٹر کے کیس میں آپ کی جو فیلڈ وائنڈنگ ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی وہ وہ آرمیچر کے اوپر ہوگی وہ کس چیز کے اوپر ہوگی وہ روڈر کے اوپر ہوگی کس چیز کے اوپر ہوگی روڈر کے اوپر ہوگی کیونکہ اس کے اوپر آپ فیلڈ وائنڈing کرتے تو وہ میکنٹ بن جائے گا اور اس کو آپ روٹیٹ کریں گے تو یہ روٹیٹنگ میکنٹ جو ہے وہ آپ کے سٹیٹر کے سٹیشنری وائنڈing کو کٹ کرے گا اور اس میں ای میں پہ انڈوست ہوگا تو یہاں پہ فیلڈ وائنڈنگ کو اور روٹر وائنڈنگ کو ہم انٹرچینج بلی یوز کر سکتے ہیں آرمیچر وائنڈنگ نارملی آپ کے پاس وہ وائنڈنگ ہوتی ہے جس سے آپ انڈیوزڈ ای مپ لیتے تھے ڈی سی مشین کے کیس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو فیلڈ وائنڈنگ تھا جو سٹیٹر کے اوپر آپ نے کیا تھا وہ مگنٹائز ہو جاتا تھا ٹھیک وہ الیکٹرو مگنٹ بناتا تھا اس سے فلکس لائن نکلتے تھے اور روٹیٹنگ جو پارٹ تا آرمیچر اس کو وہ کٹ کرتا تھا اور اس کے کنڈکٹر میں آرمیچر کنڈکٹر میں ای مپ انڈیوزڈ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اور اسی ای مپ کو آپ برشز کے ذریعے آپ ایکسٹرنل آرمیچر وائنڈنگ نارملی آپ کے پاس وہ وائنڈنگ کہلاتی ہے جہاں پہ مین جو آپ کا ای مپ ہو جاتا ای مپ انڈیوزڈ ہوتا ہے اور آپ کو جو main voltage ملتا ہے so the term stator winding and armature winding are used interchangeably یہاں پہ stator چونکہ stator winding سے آپ induced e-mip لیتے ہیں تو اس وجہ سے armature winding اور stator winding یہاں پہ interchangeably use ہوگا field winding آپ کے پاس وہ winding ہوتی ہے sorry field winding آپ کے پاس وہ winding ہوتی ہے جو نیسیسری flux generate کرتا ہے جو نیسیسری field generate کرتا ہے تو یہاں پہ field کہاں پہ generate ہوتا ہے rotor کے اوپر تو rotor winding کو آپ field winding کے ساتھ interchangeably use کر سکتے ہیں اب ہم آئیں گے construction rotor کے construction کی طرف rotor کا construction دو طرح کا ہو سکتے ہیں ایک salient pole rotor ہو سکتا ہے دوسرا ہے non salient pole salient pole is a magnetic pole grown میں اپنی پنت میں یہاں پہ دے گے یہاں پہ آپ دے گے یہاں پہ پہ پا سکتا ہے یہاں پہ پہ ص Poland Salین پل ہے етров lament یہاں پہ آپ دے گے céرین پال ہے یہاں پہ آپ دے گی heure dopo σω ہائے گئے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ یہ جو آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس پول بن رہے ہیں اس کے اوپر آپ وائنڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے so the winding of electromagnet are wrapped around the pole itself یہاں پہ آپ وائنڈنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ وائنڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نارملی یہ آپ کے پاس جو سیلینٹ پول روٹر ہوتا ہے یہ میکسیمم دو پول چار پول اور چھ پول کے لیے چھ پول کے روٹر کے لیے یہ ڈیزائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس نانسیلینٹ پول روٹر ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ نانسیلینٹ پول روٹر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو روٹر وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے روٹر جو وائنڈنگ ہے وہ آپ کے جو آپ کا جو روٹر ہے اس کے اوپر نوچز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ سلاٹس ہوتے ہیں اور اس سلاٹس کے اوپر آپ لوگ وائنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر روٹر ہوتا ہے یہ آپ کے پاس نارملی مور دین سکس پول مشین یا مور دین فور پول مشین کے لیے اس کو آپ وائنڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ وائنڈنگ کرتے ہیں روٹر جو ہے وہ تین لیمینیشنز کو ملکہ بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی یہ ایک سالٹ پیس نہیں ہوتا روٹر بلکہ تین لیمینیشن سے ملکہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریزن اگین وہی کہ ایڈی کرنٹ لوسز اور ہسٹریسز کرنٹ ہسٹریسز لوسز کو یعنی کور لوسز کو کم کیا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک سینکرونس جنریٹر ہے ٹھیک ہے تری فیز سٹیڈر کے اوپر جو وائنڈنگ ہوئی ہے یہ تری فیز وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ سیلینڈ پول روٹر جو ہے سکس پول کا لگا ہوا ہے اب اس کو اس روٹر کو آپ نے میگنٹائز کرنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لٹس اپوز اگر یہاں بروشز کے ترو ہم اس کو ڈی سی سپلائی دے دیتے ہیں بروشز اور سپلٹ رنگ کے ذریعے ہم اس کو سپلائی دے دیتے ہیں ڈی سی پاور سپلائی دے دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا یہ الیکٹرومیگنٹ بن جائے گا اور اس کو اگر ہم ایکسٹرنل پرائیم مور سے گمائے تو یہ الیکٹرومیگنٹ یہ مگنٹک فیلڈ جو ہے روٹیٹنگ مگنٹک فیلڈ ہو جائے گا اور یہ روٹیٹنگ مگنٹک فیلڈ جو ہے ان کنڈکٹرز کو کٹ کرے گا اور چونکہ یہ 3 phase winding ہے تو یہ کنڈکٹر کو کٹ کر کے آپ کے پاس output پکیا جائے گا 3 phase AC آپ کے پاس آجائے گا اب یہاں پہ جو برشیز ہیں برشیز ہیں اور یہاں جو سلپ رنگ ہیں they create a view problem when brushes and slip rings are used to supply dc power to the field windings of a synchronous machine so actually you are increasing the maintenance required on the machine since the brushes must be checked for wear and tear regularly and secondly آپ کے پاس جو برشیز کے اوپر جو والٹیج ڈراب ہوتا ہے تو ہائی پاور ڈی سی ہائی پاور جو سنکرونس مشینز ہوتے ہیں اس کیس میں یہاں پہ برشیز کے اوپر سگنفیکنٹ پاور لوسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائی پاور جو آپ کے پاس سنکرونس مشینز ہوتے ہیں اس کیلئے برشیز کے طرح یہاں پہ ڈی سی پاور سپلائی دینا یہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے لو پاور جو ایسی مشینز ہوتے ہیں اس کیس میں اگر آپ برشیز کے طرح یہاں پہ پاور سپلائی دینا چاہتے ہیں الیکٹرو میگنٹ بنانے کیلئے جو آپ کو ڈی سی پاور چاہیے ہوتا ہے وہ اگر آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایک cost effective solution ہے low power ac machines کے لئے لیکن high power ac machines کے لئے یہ ایک cost effective solution نہیں ہے ٹھیک ہے wear and tear تو wear and tear up brushes یہ تو دونوں cases میں ہوگا لیکن جو power loss ہے significant power loss آپ کے پاس ہوتا ہے high power کے case میں تو high power کے لئے this will be not a cost effective solution ٹھیک ہے so high power ایسی جو synchronous machines ہیں ان cases میں جو ڈی سی فیلڈ جو آپ کے پاس elektromagnet کو ڈی سی پاور چاہیے ہوتا ہے وہ آپ brushless exciter کے طرح آپ اس کو دیتے ہیں brushless exciter میں کوئی brushes نہیں ہوتے وہاں پہ آپ جو ہے brushless exciter use کرتے ہیں brushless exciter آپ کے پاس ایک چولی ہے کیا یہ جو ہے یہ آپ کے پاس stator ہے یہ جو بھی components لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس جو آپ کا ایسی machine ہے جو synchronous machine ہے یا جو synchronous generator ہے یہ اس کا stator ہے یہ چیزیں ان کے stator پہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس آپ کے ایسی machine یا synchronous machine کے rotor کے اوپر لگی ہوئی ہیں اب ہوتا کیا ہے آپ کے پاس جو exciter جو آپ کے پاس exciter ہے ٹھیک ہے جس نے آپ کے rotor کے magnetic field کو excite کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا field جو ہے وہ آپ کے stator کے اوپر wind ہوتا ہے ٹھیک ہے stator چونکہ stationary ہوتا ہے تو آپ کا جو exciter brushless exciter ہوتا ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں اس کے اس کو آپ 3 phase low current دیتے ہیں اب وہ current جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ current rectifier کے ذریعے DC میں convert ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ flux generate کرتا ہے اب وہ flux جو ہے exciter کی armature کو cut کرتا ہے exciter کا armature کہاں پہ لگا ہوتا ہے exciter کا armature آپ کے پاس لگا ہوتا ہے آپ کے synchronous machine کے rotor کے اوپر یہ نہیں یہاں پہ stator پہ آپ کے exciter کا field لگا ہوا ہے اس کو آپ نے 3 phase current دیا rectified current آپ نے 3 phase rectified current دیا وہ DC میں convert ہو گیا اس نے poles بنا لیے stator کے اوپر ایک الگ یہ combination انہوں نے poles بنا دیے اب یہ جو poles ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ necessary magnetic field produce کر رہا ہے اب یہ جو synchronous machine کا جو rotor ہے اس کو آپ rotate کر رہے ہیں تو آپ کا جو field exciter کا armature ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر mounted ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر mounted ہوتا ہے جب یہ rotate کرے گا تو یہ flux line آ کے اس کو cut کرے گا تو آپ کا جو exciter کا armature ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے وائرننگ 3 phase کی ہوئی ہوتی ہے اس 3 phase current کو آپ rectify کرتے ہیں اور rectification کے بعد آپ کا جو synchronous machine کا main field ہے rotor کے اوپر synchronous machine کا جو main field ہے rotor کے اوپر اس سے آپ اس کو excite کرتے ہیں rotor کو جب آپ rotate کرتے ہیں تو main field excited ہوتا ہے اور وہ rotating magnetic field آپ کے main armature جو آپ نے stator کے اوپر جو آپ نے وائرننگ کی ہوتی ہے اس کو cut کرتا ہے اور آپ کو 3 phase output supply آپ کو مل رہا ہوتا ہے یہ ان کو آپ دیکھیں on larger generators and motor brushless exciter are used to supply the DC field current to the machine پہلے ہم DC field current کیسے دیتے تھے brushes کے ذریعے دیتے تھے brushes میں کیا مسئلہ تھا larger generator کی case میں کیا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ significant power losses ہوتے تھے brushes کے اوپر دوسرا وہاں پہ آپ کا جو maintenance cost تھا وہ زیادہ ہو جاتا تھا آپ کو machine کیا increase maintenance required on the machine ٹھیک ہے وہاں پہ ایک problem یہ بھی تھا کہ آپ کو machine کے اوپر جو maintenance تھا وہ زیادہ کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا جو reason تھا کہ آپ کے اوپر larger generator جو high power generator کی case میں وہاں پہ significant power loss ہوتا تھا تو اس چیزوں کو اس problem کو white کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جو engineers تھے انہوں نے brush exciters لگایا brush exciters کیا ایک small ایک چھوٹا سا ac generator ہے اب اس ac generator کے دو پارٹ سے ایک stator ہے ایک rotor ہے تو انہوں نے stator جو ہے وہ آپ کا آپ کا جو main machine ہے اس کے stator کے اوپر لگایا ہے اس کا جو rotor ہے اس کا جو rotor ہے اس کو آپ کے main machine کے rotor کے اساتھ fix کیا ہے یہ دیکھیں آپ small ac generator with its field circuit mounted on the stator field circuit آپ کا کون سا circuit ہوتا ہے جو magnetic flux produce کرتا ہے اس کو کہاں پہ لگا دیا stator کے اوپر لگا دیا and its armature circuit mounted on the rotor shop اور armature circuit آپ کے پاس armature circuit وہ circuit ہوتا ہے جس میں e-mip induced ہوتا ہے تو وہ circuit انہوں نے کہاں پہ لگا دیا روٹر شاپ پہ لگا دیا اب 3 phase آپ کا جو exciter generator اس کو انہوں نے 3 phase supply سے excite کیا 3 phase 3 phase کو rectify کر کے اس کو آپ کے field winding کو excite کیا وہاں پہ flux generate ہوا جب آپ نے اپنے جو آپ کا machine ہے ایسی machine ہے اس کے rotor کو آپ نے rotate کرنا start کر دیا تو آپ کے پاس جو exciter تھا اس کا armature بھی rotate ہوا اس کا armature rotate ہوا اس نے flux کو cut کرنا start کیا اس میں e-mip induced ہوا وہ e-mip جو تھا وہ 3 phase e-mip تھا اس کو آپ نے rectify کر کے main field کو دیا تو ایسی machine کے case میں main field کہاں پہ تھا آپ کا main field آپ کا rotor کے اوپر تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے rotor کو excite کر رہے ہیں main field کو آپ excite کر رہے ہیں without any brushes without any brushes ٹھیک ہے یعنی آپ کے status ہے rotor میں electromagnetic induction کے ذریعے energy transfer ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو e-mip induced ہوا رہا ہے اس کو آپ rectify کر کے اپنے main field کو دے رہے ہیں main field جو ہے اس کی وجہ سے necessary magnetic field generate کر رہا ہے اس کو آپ rotate کر رہے ہیں تو اس stator کے winding کو cut کر رہا ہے ٹھیک ہے stator کے winding کو cut کر رہا ہے اور ہاں پہ آپ کے پاس 3 phase ac supply آپ کو output پہ مل رہی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک brushless exciter ہے اب اس brushless exciter میں مسئلہ یہ ہے کہ again یہاں پہ ایک generator ہے it is a generator لیکن again آپ generator کو بھی excitation purpose کے لئے آپ ایک 3 phase supply سے اس کو excite کر رہے ہیں ہمیں ایک ac assembly چاہیے جہاں پہ آپ generator کو excite کرنے کے لئے ایک external source سے اس کو excite نہ کرنا پڑے دیکھیں brushes کے ذریعے جب آپ excite کرتے تھے field winding ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ DC source کو brushes کی ذریعے آپ connect کرتے تھے وہاں پہ again آپ کے پاس ایک external power supply سے آپ اس کو excite کرتے تھے یہاں پہ again آپ external power source سے اس کو excite کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ آپ 3 phase input current دیتے ہیں جو کی انتہائی کم current ہوتا ہے اس کو rectify کرتے ہیں اور وہ DC current میں convert ہو جاتا ہے وہ current stator کے اوپر جو آپ کے پاس excite generator ہوتا ہے اس کے magnetic field بن جاتا ہے وہ rotor کے اوپر جو excite armature ہوتا ہے اس کو cut کر دیتا ہے اس میں e-map induced ہو جاتا ہے وہ e-map rectify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو rectification کے بعد آپ کیا دیتے ہیں وہ main field کو دیتے ہیں جو آپ نے rotor کے اوپر main field کی ہوتی ہے اس کو آپ دیتے ہیں اور اس main field سے electromagnetic induction کے دروح آپ کے armature میں وہ energy چلی جاتی ہے اور آپ کے پاس three phase آپ کے پاس ac supply آپ کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک ایسا system چاہیے جس کو excite کرنے کیلئے کسی external source کی ضرورت نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ exciteers کو excite کرنے کیلئے ہم نے ایک اور exciter لگا لیا اس کو pilot exciter بولتے ہیں synchronous generator کو یہ exciter excite کرتا ہے لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اس exciter کو excite کرنے کیلئے اس سے پہلے ہم نے ایک three phase current دیا تھا external source سے ٹھیک ہے دیکھیں یہ synchronous generator کا ہمارا aim کیا ہے دیکھیں ہمارا aim کیا ہے synchronous generator کا جو main field ہے اس کو excite کرنا پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم brushes کے through excite کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ main field کے ساتھ brushes لگایا جائے اور اس brushes کے اس brushes کو کہاں پہ connect کیا جائے DC power supply کے ساتھ connect کیا جائے ٹھیک ہے ہمارا main aim کیا تھا اس main field کو excite کرنا جو synchronous generator کا main field ہے یہاں پہ DC power supply ہم نے دینی ہے تاکہ یہاں پہ electro magnet بن جائے ٹھیک ہے اب یہ electro magnet ہم نے پہلا ہم نے کونسا case study کیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے brushes لگائے یہاں پہ ہم نے brushes لگائے اور brushes کے طرح ہم نے ایک بیٹری سے ڈی سی پاور دیا تھا لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ large power generator کی case میں brushes کے اوپر جو ہے وہ significant voltage drop ہوگا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے low power generator کیلئے تو it's okay لیکن high power generator کی case میں جہاں پہ آپ کو high field current چاہیے ہوتا ہے اس case میں brushes کے ذریعے اس field کو excite کرنا this is not good پھر ہم نے کیا کیا ہم نے جو ایسی مشین تھا جو ہمارا ایسی مشین تھا اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا generator کپل کیا ہم نے کیا کیا کپل کیا ایک چھوٹا سا exciter ہم نے کپل کیا ایکسائٹر کے سٹیٹر کو ہم نے ایکسٹرنل پاور سے اس کو excite کیا تو وہاں پہ پولز بن گئے اور اس کی جو armature وائنڈنگ تھی وہ ہم نے rotor کے اوپر جو آپ کا main motor ہے اس کے rotor کے اوپر ہم نے armature وائنڈنگ کی تو جب یہ روٹیٹ ہوتا تھا ایکسٹرنل پرائیمور سے آپ کا rotor روٹیٹ ہوتا تھا تو ایکسائٹر کا جو armature وائنڈنگ وہ بھی روٹیٹ ہوتا تھا یہ جو flux تھا فیلڈی ایکسائٹر کا جو فیلڈ تا یہ flux armature وائنڈنگ کو cut کرتا تھا اس میں emip induced ہوتا تھا اس emip کو ہم rectify کرتے تھے اور rectify کا جو output تھا وہ آپ کے main field کو excite کرتا تھا اب again یہاں پہ کیا مسئلہ تھا exciter میں کیا مسئلہ تھا کہ exciter کو excite کرنے کے لئے ایک three phase supply دینی پڑتی تھی کیا ہوتا تھا ایک تری فیز سپلائی دینی پڑتی تھی اب ہم اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں ہم ایک سائٹر کو ایک سائٹ کرنے کیلئے ایک پائلٹ ایک سائٹر لگا رہے ہیں پائلٹ ایک سائٹر میں کیا ہے کہ آپ کا جو اے سی مشین ہے یا جو اے سی جنریٹر ہے اس کے روٹر کے اوپر آپ پرمنٹ میگنٹس لگا لیتے ہیں کیا لگاتے ہیں پرمنٹ میگنٹس لگا لیتے ہیں وہ پرمنٹ میگنٹس جو ہے جب آپ اس روٹر کو روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ پرمنٹ میگنٹس روٹیٹ ہوگا جب یہ پرمنٹ روٹر جو ہے پرمنٹ میگنٹ جو ہے یہ روٹیٹ ہوگا یہ پائلٹ ایک سائٹر کا یہ پائلٹ ایک سائٹر کا پرمنٹ میگنٹ ہے تو پائلٹ ایک سائٹر کا یہ جو پرمنٹ میگنٹ ہے یہ روٹیٹ ہوگا جب یہ روٹیٹ ہوگا تو پائلٹ ایک سائٹر کی تری فیز سٹیٹر کے اوپر آپ نے 3-Face فیلڈ وائنڈنگ ہے یہ آپ اس کو رکٹیفائی کر کے دے دیتے ہیں یہ 3-Face جو آپ کے پاس یہ سٹیٹر وائنڈنگ میں جو اس کی وجہ سے ایمیپ انڈیوسٹ ہو رہا ہے اس کو آپ رکٹیفائی کر کے آپ کہاں پہ دیتے ہیں ایکسائٹر کے فیلڈ کو ایکسائٹر کا فیلڈ ایکسائٹ ہوا یہاں پہ نیسیسری فلکس پروڈیوس ہوا چونکہ یہ روٹر روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ فلکس آکے اس روٹیٹنگ روٹر کے ارمیچر ایکسائٹر کے ارمیچر کو کٹ کر رہا ہے اس میں تری فیز ایمپ انڈیوست ہو رہا ہے اور اس تری فیز ایمپ کو آپ تری فیز ریکٹیفائر سے ریکٹیفائی کر کے آپ اپنا سنکرونس مشین کا جو مین فیلڈ ہے اس کو آپ ایکسائیٹ کرتے ہیں جب وہ ایکسائیٹ ہوتا ہے روٹر روٹیٹ ہوتا ہے جب ایکسائیٹ ہوتا ہے تو روٹیٹنگ مگنیٹک فیلڈ آپ کے سٹیٹر کے وائنڈنگ کو کٹ کرتا ہے اور آپ کے آؤٹپٹ پہ آپ کو کیا ملتا ہے تری فیز ایسی سپلائی تو یہ ہم نے ڈپرنٹ طریقے پڑے کہ ہم نے مین فیلڈ کو کیسے ایکسائیٹ کرنا ہے پہلے طریقے میں ہم مین فیلڈ کو ڈاریکٹ بیٹری سے ایکسائیٹ کرتے ہیں تو رو برشیز اس میں مسئلہ کیا تھا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہیوی مشین کے کیس میں یعنی ہائی پاور مشین کے کیس میں وہاں پہ سگنپیکنٹ والٹیج ڈراؤپ ہوتا تھا اس چیز کو ٹیکل کرنے کیلئے ہم نے ایک ایکسائیٹر لگا دیا ایکسائیٹر کا جو فیلڈ تھا اس کو ہم ایکسائیٹ کرتے تھے ایکسٹرنل تری فیس سپلائی سے تو اس ایکسٹرنل تری فیس سپلائی کو آوائٹ کرنے کیلئے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک پائلٹ ایکسائیٹر لگا دیا پائلٹ ایکسائیٹر کا جو روٹر ہوتا ہے وہ پرمننٹ مگنٹ ہوتا ہے جب آپ اپنا جنریٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ روٹر کو روٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب روٹر روٹیٹ ہوتا ہے تو پائلٹ ایکسائیٹر کا جو فیلڈ ہوتا ہے یہ فلکس جو ہے یہاں پہ جو پرمنٹ میگنٹ کا فلکس ہے یا کہ اپنے سٹیٹر کو کٹ کرتا ہے اس میں تری فیز یہ میں پہ انڈیوسٹ ہو جاتا ہے اس کو ریکٹیفائی کر کے آپ کس کو دیتے ہیں ایکسائٹر کے یعنی فائل اٹ ایکسائٹر کا جو آؤٹپٹ ہے وہ آپ ایکسائٹر کے فیلڈ کو دے دیتے ہیں ایکسائٹر کا فیلڈ جو ہے وہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ تو روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے روٹر تو روٹیٹ ہو رہا تھا کیونکہ آپ نے جنریٹر آن کیا ہوا ہے روٹر روٹیٹ ہو رہا ہے پرائیم مور سے آپ اس کو روٹیٹ کر رہا ہے یہ فلکس روٹیٹنگ آرمیچر کو کٹ کر رہا ہے اس میں تری فیز ای میں پہ انڈیوسٹ ہو رہا ہے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں ریکٹیفائی کر کے اپنے مین فیلڈ کو ایکسائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس فائل اٹ ایکسائٹر ایکسائٹر یہ جو آپ کے پاس اسمبلی ہے یہاں پہ آپ کوئی ڈی سی سپلائی ایکسٹرنل سورسیں نہیں دیتے بلکہ یہ جنریٹر جو ہے اس کے فیلڈ کو مین فیلڈ کو ایکسائٹ کرنے کے لیے جو نیسیسری پاور ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ایکسائٹر سے لیتا ہے اور ایکسائٹر کو ایکسائٹ کرنے کے لیے جو نیسیسری پاور ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ پائلٹ ایکسائٹر سے اس کو مل جاتا ہے اور پائلٹ ایکسائیٹر کو کوئی پاور ریکوائیڈ نہیں ہوتا ایکسائیٹ کے لیے کیونکہ اس کا جو روٹر ہوتا ہے وہ پرمننٹ میکنٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمیشہ آپ سے آپ کے پاس فلکس یعنی فیلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے so this is enough okay thank you